السلام علیکم ایوریون میں ہوں آسی آلی اور میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں چکن کریمی کڑائی کی زبردستی ریسپی جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کریمی کڑائی اور وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں اور یہ ریسپی کیسے بنتی ہے یہ کڑائی کیسے بنتی ہے اگر آپ کو جاننا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور رہیے گا میرے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چکن کریمی کڑائی بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے اور کس کون ٹی ٹی میں چاہیے ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہاں پر چکن لیا ہے میں نے ایک کلو آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈیڑھ کلو دو کلو تین کلو جتنا چاہے لے سکتے ہیں لیسن ردرک کا پیس چا یہ ٹو ٹیبل سپون اور ہری مرچوں کا پیس چاہیے حسبے ضرورت یہاں پر تقریباً میں نے پچیس سے تیس ہری مرچے لیے اور ان کو گرائنڈ کر لیا اور دیکھیں بہترین سا پیسٹ بن گیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ڈالنا ہے اور چیک کر کے ہم مزید اپنے ذائقے کے حساب سے مرچ ڈال سکتے ہیں چھے عدد ٹیمارٹر لیے ہیں اور ان کو گرائنڈ کر لیا اور اس طرح سے بہترین سا پیسٹ بن گیا ہے ٹومیٹو پیسٹ بھی ہم نے حسبے ضرورت استعمال کرنا ہے چار عدد پیاز لے کر ان کو بوائل کر لیا ہے اور پھر گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیا ہے اور گرائنڈ کرتے وقت آپ نے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا یہ ایسے ہی گرائنڈ ہو جائیں گے جھٹ پڑ سے اور دیکھیں کتنا تھک سا پیسٹ بنا ہے زیرا پاورڈر چاہیے ہمیں حسبے ضرورت اور تقریباً ڈیٹھ سے دو ٹیبل سپون ہم زیرا پاورڈر استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم نے لینی ہے ایک کڑاہی اور اس میں حسبے ضرورت آئل ڈال دینا ہے اور یہاں تقریباً میں نے ایک کپ آئل ایڈ کر دیا ہے کڑاہی میں اور یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہے اور تقریباً ڈیٹ پیالی کے قریب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز کا پیسٹ اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک ہم دیکھیں پیازوں کا کلر کتنا زبردست گولڈن سا ہو چکا ہے اور اب اس میں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں لیسن اور ادرک کا پیسٹ تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور پھر ہم لیسن اور ادرک کے پیسٹ کو فرائے کریں گے تقریباً دو منٹ کے لیے لیسن اور ادرک فرائے ہو چکا ہے اور اب ایک کپ ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور آپ نے بھی اپنی کانٹریٹی کے حساب سے ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کو فرائے کر لینا اتنا فرائ کڑاہی کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں چکن اور چکن یہاں پر میں نے آپ کو کانٹریٹی پہلی بتا دیا کہ میں نے ایک کلو لیا ہے آپ ڈیڑھ کلو دو کلو تین کلو چار کلو پانچ کلو جتنی آپ کو کانٹریٹی چاہیے آپ نے اتنا چکن لینا ہے اور اسی حساب سے تمام سپائسیز کو ڈالنا ہے چکن ڈال کر اچھے سے مکس کرنا ہے اور جب چکن کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے اور چکن کا کلر چینج ہو جائے تو یہ ہاں پر نمک ڈال دینا ہے اور نمک یہاں پر ڈال دیا ہے میں نے تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون پانی کافیہ تک ڈرائے ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ اور پیسٹ ہری مرچوں کا جو ڈالنا ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے ہس بے ضرورت اپنی ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا ڈالیں اور اس کو مکس کر کے پھر آپ چیک کریں اگر آپ کو مرچ کم لگتی ہے تو آپ مزید مرچ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے جس اس میں ہری مرچی ایڈ کرنی ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب زیرا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی سپائسیز اس میں نہیں ڈالنا آپ دیکھئے کہ آپ کی کڑائی کتنی اچھی بنتی ہے اور یہاں پر آپ ایڈ کر رہی ہوں میں کریم جی ہاں سیمپل کریم لی ہے فریش کریم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ فریش کریم بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور جتنی گریوی آپ کو رکھنی ہو آپ اتنی گریویت رکھ سکتے ہیں جی تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چیکن کریمی کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے کیسی لگی آج کی یہ ریسپی آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اس ریسپی کو اس ویڈیو کو شیئر کی جگہ اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ اور نیو آنے والی لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاک کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے جی تو یہاں پر میں نے ڈیش آؤٹ بھی کر لیا ہے چیکن کریمی کڑائی کو اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ٹیک کیر اور اللہ حافظ